اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ منگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بھینوں ابھی میں ڈیٹیل میں آپ کو گھٹنوں کے بارے میں بتلاوں گا اس کا علاج کیا کرنا کیسا کرنا اور گھٹنوں میں کیلشم کیسا لے کر آنا گیاب کیسا دور کرنا تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پورا ڈیٹیل مل جاتا تو پہلا جو ہے گھٹنوں میں جسے بھی درد ہوتا انہوں یہ پہلا نسخہ آزما ہوا ایک علسی لے لو اسے فلیکسیٹس بھی بولتے اسے فلیکسیٹس بھی بولتے اور دوسرا لے لو آپ میتھی سوگیرم علسی اور سوگیرم میتھی یہ دو کو لے کے اسے بھنلیو گیاس کے اوپر یا چلے پہ رکھے کوئی بھی ایک برطن پر رکھے اسے بھن لیو اسے بھن لینے کے بعد اس کا پاوڈر بنا لیو اس کا پاوڈر بنا کے نہار پیٹ سبا اٹھ کے ایک گیلاس پانی میں دو چمچے دال کے اس کو پکا کے جو ہے پاؤنا گیلاس کر کے آپ پی لینا اٹلیش پاؤنا گیلاس نے تو بھی اُبال کے تو پی سکتے علسی اور میتھی یہ پہلا اور دوسرا یہ بھینڈی لے لیو یہ بھینڈی سے لواب بن جاتا آپ کے گھٹنیا میں کیلشیم بن جاتا اور جو ہے گریس پیدا ہوتا گریس بھی بولتے نا ابھی میں بدلاتا ہوں آپ کو دیکھو کیسا کرنا بولتا بھینڈی کو اوپر کاٹ لیو کولی رہنا بھینڈی ایسا توڑے تو لٹ کر کے تٹھتی اس طریقے کے بھینڈی لے لیو یہ لے لے کے اوپر کے اٹلیش پاؤنا کٹ لیو اٹلیش پاؤنا کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایسا کٹ لیو پورے پانچ بھینڈیاں لینا یہ ویڈیو میں آپ کو پورا ڈیٹیل انشاءاللہ نالیج مل جاتا اور ایک بات شگر کے پیشنٹس ہیں تو انہوں بھی دیکھوئے کیونکہ شگر کی وجہ سے ہاتھ پیر میں جمچمات ہونا کمزوری بہت زیادہ آجانا تو یہ آپ کو پہلے دن سے ہی کمزوری نکال دیتا اور ہاتھ پیر میں چمٹیاں بھرنے کا بھی ختم ہو جاتا انشاءاللہ چار بھینڈیاں لینا چار پانچ ایسا لے لیے ایسا لے لیے ایک مٹھی کا برتن لے لو آپ مٹھی کا برتن اس میں پانی دال لیو پانی دال لیو پانی پکا کے جس استعمال کرو کچھا پانی سہت کے لیے سہت کے لیے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو پانچ بھینڈیاں لے لیے اسے ایسا کٹ لینا کیا کا کرنا پڑ رہا دیکھو آپ کے واسطے ایسا کٹ کے اسے پانی میں بھگنے دال لیو رات میں ایک دو دو تین چار اور پانچ پہلی بار بھینڈی گاٹروں میں تو یہ پانچ بھینڈیاں کو آپ چا کرو پانی میں رات میں بھگنے دال لیو ٹھیک ہے نا پھوری رات بھگ تے ہوئے رہنا ہے ایسا ڈال دال لو سبو میں اٹھ کے اسے مکسی میں مار دال لو مار کے پورا جوز بنا لیو اس کا اور نہار پیٹ پیو انشاءاللہ یہ پینے سے کیا ہوتا آپ کے گھٹنیاں میں لواب بن جاتا گریز پیدا ہوتا کیلشم بھی بن جاتا اور جو ہے آپ کے گھٹنیاں کا درد چلے جاتا انشاءاللہ اور ایک سب سے بہترین فائدہ یہ شگر کو بھی کنٹرول کرتا اور شگر کی وجہ سے آنگ آنگ جو ہے تھر تھر آنا ہاتھ پیر کاپنا اور جو ہے ہاتھ پیر میں چمٹیاں بھر جانا یہ بھی انشاءاللہ تین دن میں ختم ہو جاتا پہلے دن سے ہی پتا چلتا آپ کو انشاءاللہ یہ بھنڈی کا فارمولا بہت زبردست ہے تو یوزوالی مجھے آنکھوں ملنے کی ضرورت نہیں رہتی چھیک ہے اگر بہت زیادہ ہو رہا بلکل بھی کم نہیں ہو رہا تو چاہ کے ملاقات کرو بس آپ یہ استعمال کر کے دعا دیتے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے میرے لئے ٹھیک ہے آپ یہ بیسک علاج سیکھ جاؤ انشاءاللہ کیوں ملے تو اس سے جب بہت فائدہ ہے اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں رکھیں اس میں ٹھیک ہے نا اللہ کی بہتری نعمت ہے تو یہ ہوا کلسی اور میتھی کا ہوا دو فارمولے میں اب تیسرا جو گھٹنوں میں گیاپ گھٹنوں میں گیاپ آیا بولتی گیاپ نہیں رہتا پانی رہتا اور وہاں پہ خون کا دوران صحیح نہیں ہوتا خون کا دوران نہیں رہتا پانی رہتا اسی لئے وہ گیاپ کو فیل کرنے کے لئے اب بھی جو میں نیکسٹ فارمولا بتا رہوں آپ کو اب وہ بھی غور سے دیکھ لیو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے تو آپ کو بہت پیدا ہوتا ہے یہ آٹھ دن کو ایک بار کرو آپ آٹھ دن کو ایک بار کرو اور جو ہے آٹھ دن کو ایک بار کرو ایک دو مہنے تک کرو ایک آٹھ ہفتے کرو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ آ جاتا اور پہلی بار کچھ آپ کو 80% تک ریزلٹ دیکھتا انشاءاللہ 80 to 100% ریزلٹ دیکھتا آپ کو بہت زبردست فارمولا ہے اور بہت زبردست چیز میں ابھی بتانے جاروں آپ کو اجوائن لے لگو اندر سے ایک کپڑے میں دال ایک کپڑا بھی لے لگو تو ایک کپڑا بھی لے لیو اس کے دو چمچے لے لیو آپ اس کے دو چمچے جو ہے ایسا کٹ لیو ایسا کٹ لیو ایسا چکے نا پھر بیچ میں ایسا کٹ یہ جو اس کے فائدے بتال دے یہ آنکھوں میں رکھے تو تھنڈک ہوتی اور سارے آنکھوں کی اندر کی گندگی کو کھینز دیتا ہے اور دوسرا جسے مینسس ٹھیک نہیں ہو رہے اور جسے جو ہے وائٹ ڈیسچارج ہو رہا بہت خیمتی بات بول رہا ہے آپ کو عورتوں کو اسپیشیلی وائٹ ڈیسچارج سے بہت سارے بیماریاں دیا تے کمر میں بھی درد ہوتا اور بہت سارے پروبلم میں آتے ہو تو ایسا پتہ آپ کیا کرو اسے کچھے پہ انڈر ویئر میں ایسا انڈر ویئر ایسا رہتا ایسا رکھے پین لینا چھیک ہے نا یہ فرینڈ سا ہی ڈانا ایسا رکھے پین لینا 24 آرز تک پین کے رکھ سکتے آپ 12 سے 24 گھنٹے تک پین کے رہنا انشاءاللہ پہلی بار کچھ اجلا جانا بند ہو جاتا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا یہ پوری گندگی کو اندر تک پورا کھینچ کے نکال دیتا الویئرہ کا اتنا بڑا فائدہ ہے اور خوبصورتی بھی بڑھاتا ہے اگر فیس کے اوپر اپلی کریں گے تو تو اب اسے گھٹنیاں کا درد ہمیں کئیسا نکالتی یہ دیں الویئرہ سے آپ ایک دو چنپے لے لوا الویئرہ جل ایک دو اسپون الویئرہ جل پھر کیا کرو ڈال چینی کا پورڈر چکلا بھی بولتے ڈال چینی کا پورڈر لے لیو ایک اسپون یا دو اسپون بھی لے لے سکتے ڈال چینی کا پورڈ چکا نا دیکھ لیو یہ دو کو مکس اپ کر لینا چینی کا پورڈرہ یہ چیز کیا کرو آپ دیکھو یہ پیشٹ بن گا ہے یعنی یہ پیشٹ کیا کرو اچھا کلا لیو کلا کے پھر اسے لائٹ سے تبوے کے اوپر پکا لیو اسے لائٹ سے یہ دیکھو ایسا ہونا ہے اسے لائٹ سے کیا کرنا تبوے کے اوپر پکا لینا پکا لینے کے بعد آکھ کا پتہ کیا کرو ایسے تبوے پہ پکا لیں ایسے تبوے پہ اُلٹھا رکھے بھی ایسا پکا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پکا لینے کے بعد آپ کیا کرو اس کو اس کے اوپر پورا لگا دلو لے پتلا پتلا رہندے حساب سے پکا لینے تو گرمی کو لگ جاتا پورا ٹھیک ہے نا ایسا بھی لگا لے سکتے یعنی تو ایسا بھی لگا سکتے گھٹنے کو لگا لینے سے پہلے گھٹنوں کا مساج کر لیو زندہ تلسمات سے یعنی تو ایک منتھو پلس جو آپ کو دکانوں میں مل جاتا دو روپے والا منتھو پلس بھی لے لیو آپ پہلے گھٹنوں کو آپ مساج کر لیو مساج کر لینے کے بعد یہ پتہ تھوڑا پکا لینے کے بعد پھر یہ جو ہے بنا لیتے ہیں نا ایک چٹنی وہ لگا لے کے کپڑے سے باندھ لے کے سو جانا دو بھی گھٹنوں کو انشاءاللہ رات میں باندھ لے کے صبح تک سو جا سکتے ہیں اور کسی کسی کو سب کو نہیں ہزار میں ایک دو اتمیاں کو تھوڑا چھالے جیسا ہوتے ڈرو مت کھوپرے کا تل لگا لینے ہی چلے آتا لیکن یہ ایک بہت زبردست ڈریٹمنٹ ہے جو آپ کی گھٹنوں کے گیپ کو دور کر دیتا انشاءاللہ پہلے بار کچھ آپ کو ریزلٹ دیکھتا تو آپ پہلے مساج کر لیں گے اسے زندہ تلسمات سے یعنی تو جو دکھ سے اور جو اے پی کے آئیل میں دیتا ہوں پیشنس کو وہ تیل لگا لینے کے بعد یہ الویرہ کا پتہ اور دالچینی اور دالچینی کا پڑر اور الویرہ کا جل آگ کے پتے میں لگا لے کے لگا لے کے پورا رات میں سو جانا صبح میں اٹھ کے اس کو نکال لینے کے بعد اجوائن ایک ململ کے کپڑے میں دال لے کے اینٹ کو گرم کر لیو چلے کے اوپر یعنی تو گیاس کے اوپر ایسا رکھ کے گرم کر لیو ٹھیک ہے نا چلے میں رکھو گرم کر لے سکتے کیسے بھی گرم کر لینے کے بعد یہ اجوائن ایک پورٹلی بنا لے کے اینٹ کے اوپر رکھ کے ایسا سیکھ لینا ایسا سیکھ لینے سے یہ اجوائن کی گرمی نسوں کو کھول دیتی اور خون کو اگدم فلو کر دیتی وہاں پہ انشاءاللہ ایسا ایک کپڑا لے لیو آپ ایسا کپڑا لے لینے کے بعد اجوائن پورا کپڑا میں دال لے کو ایسا ایک پورٹلی بنا لیو ایسا ایک پورٹلی بنا لیو ایسا ایک اینٹ کو گرم کر لینے کے بعد اینٹ کے اوپر رکھے ایسا ایسا سیکھ لینے سے نسوں پورے فری ہو جاتے آپ ایک دن سامنے باندھو آگ کا پتہ ایک دن پیچے سے باندھو ایسا ایک دو مہنے تک آپ پہلے دن کچھ آپ کو آلماسٹ ریزلٹ مل جاتا انشاءاللہ آٹھ اٹھ دن کا گیاپ رکھ کے کرو تو انشاءاللہ تین باتیں بھی بتا دیا جو بہت ضرور تھے گھٹنوں کے لیے اور کھٹا کھانا املی کا کھٹا کھانا کم کر دلو باہر کا چکن بلکل بھی نکو کھو گرم نمک کو بدلو لاہوری نمک استعمال کرو پانی پکا کے استعمال کرو اور گرم پانی استعمال کرو گرم کر کے تھنڈا کر لے کے آپ استعمال کر سکتے تھنڈا پانی اور زیادہ کھانا بھی جو ہے ہماری صحت کو خراب کر دیتا دسترخان پہ صحت بنا بھی سکتے اور بگاڑ بھی سکتے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے صحت اللہ کی بہتری نعمت ہے اس کی خدر کرو اور جو بھی خدرتی چیزیں میں آپ کو سکاروں اور بتاروں گھر پہ اس کا فائدہ اٹھاؤ اور لوگوں کو بھی بتاؤ اس کے فائدے کیا ہی بول کے کیونکہ اگر انہوں سے ہتیاب ہو گئے تو آپ کو دل سے دعا دیں گے اور دعا ہی ہمیں کام آتی ہے ہم نے رزق دھنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح موت انسان کو دھونتی اسی طرح رزق بھی جو ہے انسان کو دھون لیتا اللہ تعالی رزق لگ دیئے ہیں رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو رزق کے خاطر اپنا ایمان خراب کرنا اور ایک اچھی بات شیئر نہیں کرنا اور کسی کا ایک اچھا نہیں کرنا خدمت خلف کرنے سے اللہ تعالی ملتے ہمیں تو اس کی وجہ سے جو بھی میں خدرتی چیزیں بتا رہوں آپ شیئر کرنے تو بھی چلتا آپ سیکھ کے آپ لوگوں کو سکھاؤ انشاءاللہ تاکہ ان کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور ان کو صحت بھی مل جائیں گے اور ان کی دعا بھی ملے گی انشاءاللہ اور ممبئی کو ٹونٹی سکھت کو میرے آنے کا پلان کیانسل ہو گیا مہاراشترا میں میں جہاں پر بھی آ رہا تھا آورنگباد اور جو ممبئی میں کیانسل کر دیا ہوں دا مین ریزن ہے کہ کرونا وائرس جو ہے ڈے بے ڈے بڑھتے جا رہا تو کرونا وائرس کو سیریس لو اب سب لوگاں بھی اور جو ہے اپنا خیال رکھو سوشل ڈسٹینس مینٹین کرو ماسک لگاؤ اور جو ہے سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہو ہاتھ دھوتے رہو کیوں بولے تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہیں وہ کیا ہیں نہیں معلوم لیکن آہ لاسٹ سال تو ہمیں رمضان نصیب نہیں ہوا جس طرح ہر سال نصیب ہو رہا تھا تو یہ سال ہمیں سب مل کے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ قرآنہ رمضان پھر سے واپس لائیں گے انشاءاللہ پھر سے عبادت کریں گے تو ہو سکے تو رمضان کے بعد میں واپس ممبائی اور اورنگباد آؤں گا تو تب تک میں اورنگباد اور ممبائی نہیں آؤں گا ایک سے پانچ تاریخ تک میں گلبرگا میں ملوں گا انشاءاللہ گلبرگا میں ایم ایس کے مل لمرہ میڈیکل پھارٹک اور بیدر میں چھے تاریخ اڈرس اڈرس ہے جامیہ ہاشمیہ چنہ بٹی چنہ بٹی چنہ بٹی جامیہ ہاشمیہ دلہن دروازہ بیدر میں انشاءاللہ آٹھ تاریخ کو ملوں گا انشاءاللہ رائچور میں رائچور میں ملوں گا ال سلامہ فنکشن ہال اور جو ہے سولہ تاریخ کو ماغڑی سترہ تاریخ کو مائسور میں اور اٹھارہ ونیس کو ہو سور میں انشاءاللہ میں کرناٹک میں تو almost available ہوں کرنول کا انشاءاللہ ہر مینہ نو تاریخ کو وہ بھی آپ کو ہم گائیڈ کریں گے میرے فونس میں انشاءاللہ ہو سکے تو میں ہوں گا نہیں تو دیکھیں گے آن لائن دیکھوں گا اور ایک خوش خبری آپ سب لوگوں کے لئے تو ہر دن انشاءاللہ صبح آٹھ سے نو بجے تک میں فون پہ بات کروں گا سب ہی کو اور انشاءاللہ پریسکرائب کروں گا اور جو ہے ایک تاریخ سے چالو ہوگا ٹریٹمنٹ آن لائن ٹریٹمنٹ ایوری ڈے مارننگ ایٹ ٹو نائن اور میرے فون نمبر پہ کانٹیک کر کے آپ کا اپوائنمنٹ بک کر آنا مجھ سے بات کرنے کے لئے نمبر رہے گا ڈبل نائن ڈبل زیرو ڈبل سکس فور نائن فائیو ڈبل سوین نائن فائیو فور ون فور ون تری نائن اور ایک نمبر یائٹ ون نائن سوین زیرو فور ون فور ڈبل ون ان نمبر پہ کانٹیک کر کے انشاءاللہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں کرنا ٹک کے حد کو لیکن فون پہ آپ مجھ سے آن لین کنسلٹیشن لے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ